ہر بار میں آپ سے دل کی باگ پیار سے بولتا ہوں پر آج قسم سے اتنی خندق آ رہی ہے نا کہ کچھ غلط سپنا کر موز سے نکل جائے تو مجھے ماف کرنا پھر دماغ ہل گیا کر کچھ لوگوں کا کیا ہو گیا لوگ کس کو لوگ ڈاؤن کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا لوگ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے گھر پر رہو گھر کے بھیتر رہو پریوار کے ساتھ رہو سڑک پہ تفری کرنے کے لئے نکل نہ جاؤ بڑے بادور بن رہے ہو آپ لوگ بھار جا کے یہ سب دھری کی دھری رہ جائے گی یہ سب آپ کی بادوری سب ادھری رہ جائے گی خود بھی ہسپتال جاؤ گے اور اپنے پریوار والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ گے ماں بین باپ بیوی سب کے سب پہن جائیں گے کوئی نہیں بچے گا اگر دھیان نہیں رکھو گے یار اکل کا استعمال کرو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں فلموں میں سٹنٹ کرتا ہوں گاڑیاں اڑاتا ہوں ہیلکاپٹر سے لٹکتا ہوں بہت کچھ کرتا ہوں پر سچ میں کہہ رہا ہوں جان سوکھی ہوئی ہے مزاق نہیں ہے اس طرح یہ بیماری کے سامنے سب کی حالت بری ہے پوری دنیا کی حالت بری ہے اپنے پریوار کے ہیرو بن سکتے ہو تم لوگ زندگی کے کھلاڑی بنو صرف گھر پہ رہو بس گھر پہ رہو بس صرف گھر پہ رہو جب تک سرکار کے لیے گھر پہ رہو اس سے آپ کی جان بچی رہے گی آپ کے پریوار کی جان بچی رہے گی کرونا کے خلاف جنگ چھڑ چکی ہے ہمیں اسے ہرانا ہے اس ڈیزیز کو ہرانا ہے کوئی چوئیس نہیں ہمارے پاس باقی اگر کوئی لڑائی ہوتی کوئی جنگ ہوتا تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہے چلو اٹھو ویرو سینکو لڑو لیکن یہ جنگ اس کے لئے میں آپ لوگوں کو کہوں گا ہاتھ دھو کے صرف گھر پہ بیٹھے رہو بس بیٹھے رہو چپ چاپ اندر ہی رہو جب تک سرکار نہیں کہتی ہے باہر مت آؤ میں پھر آؤں گا آپ لوگوں سے پوچھنے کی کہ آپ لوگ کھلاڑی بنے ہو یا بے وکوف بنے ہو گھر پہ رہو لینے واقعا گھر پر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اور اگر آپ باہر ہیں تو کسی بہت بہت ضروری کام سے رہنگے کیونکہ ابھی ہم سب کا خود پہ خود سے یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے کیا میرا باہر جانا ضروری ہے کیا میرا باہر جانا سرکشت ہے میرے لئے آس پاس کے لوگوں کے لئے آپ پوچھ رہے ہوں گے کی میں اتنا سوال کیوں کر رہا ہوں بتا کو ممبئی ائرپورٹ پہ لوگ جو سمر سے لوٹے ہیں جن کا ائرپورٹ پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو کرونا ٹیسٹ میں لو رسک کٹیگری میں ہیں انہیں ایک سٹیمپ لگا کے ہوم کورنٹائن کے لئے بھیجا جا رہا ہے یا ہوتل بھیجا جا رہا ہے یہ سمجھا کے کہ دو ہفتے سوشل دسنس بنا کے رکھیں اپنے لئے آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لئے لیکن believe it or not ہوم کورنٹائن کا ٹھپا لگانے کے باوجود ان میں سے کچھ یاتری نہ صرف شہر میں بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں جا رہے ہیں شادیوں میں جا رہے ہیں چھٹیوں پہ جا رہے ہیں بھیڑ بار والی جگہوں پہ جا رہے ہیں پارٹیاں کر رہے ہیں کس طرح کی سوچ ہے کیا مان سکتا ہے کیا سمجھ نہیں آرہا لوگوں کے بھائی صاحب بین جی کرونا وائرس چھٹی پر نہیں کافی جو شور سے کام کر رہا ہے overtime کر رہا ہے اس ریس میں وہ آگے چل رہا ہے لیکن ریس ابھی باقی ہے جیتا نہیں ہے ہم جیت سکتے ہیں ہمیں جیتنا ہی ہوگا ہے اگر آپ اس ریس کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ڈاکٹرز نرسز موسکل کوپریشن گورنمنٹ آتورٹیز پولیس کئی ایسے لوگوں کی محنت کو یوں ریس کے بیچ لنگڑی نہ مارے گا یہ پہلی ریس پہلی ایسی ریس ہوگی دنیا میں جس میں سب سے پہلے رکنے والا رنر جیت جائے گا نہ صرف خود جیتے گا باقی سب کو جتائے گا اس ریس میں سب ساتھ جیتیں گے یا پھر سب ساتھ ہاریں گے بی ایم سی اس سٹیمپ کو جو ہاتھوں پہ لگاتی ہے اس ٹیمپ کو بیج آف آنر کہتی ہے بیج آف آنر کیونکہ آپ نہ صرف خود کو سرکشت کر رہے ہیں بلکہ باقی کئیوں کی جان بچا رہے ہیں جان بچانے والے کا سممان تو ہونا ہی چاہیے اس سممان کا اپمان نہ کریں آپ لوگ کچھ ہفتوں کی بات ہے پھر سب پہلے جیسا ہو جائے گا کسی نے سوچ سمجھ کے ہی کہا تھا جان ہے تو جہاں ہے سوچیے اور سمجھیں نمشکل